السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین عبدالعزہ کے لئے ایک چار تین چار دن باقی ہیں اور امید ہے کہ آپ تمام لوگ بخیر و آفیت ہوں گے تو میں ایک مختصر سا ایک ویڈیو آپ حضرات کے سامنے خدمت کر رہا ہوں محترم بزرگو ہمارا یہ جو لوگ ڈان کا جو زمانہ چل رہا ہے ابھی تین چار دن باقی ہیں عید کے عید نماز کے لئے عید کے نماز عیدگیے پر پڑھنا مشکل مسجدوں میں پڑھنا مشکل تو اکثر نماز انشاءاللہ گھروں میں ہی ہوئی تو کچھ ساتھیوں کی رائے تھی کہ کچھ مختصر سا طریقہ اور عید العزہ کا کچھ مختصر سا خدبہ آپ لوگوں تک پہنچائے تو الحمدللہ تو عید العزہ کا جو نماز کا طریقہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت ہے عید العزہ کی نماز یہ واجب نماز ہے اس میں چھ زائی تکبیر ہوتے ہیں اور دو رکعات نماز ہوتی ہے سب سے پہلے عید العزہ کی جو نماز کی نیت ہے تو یہ نیت اس طرح کرے کہ دو رکعات عید العزہ کی نماز چھ زائی تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں واسطے مو میرا کعب شریف کی طرف یہ زبان سے بولنا ایک نیت اور نیت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے دل کے اندر نیت ہو کہ میں عید العزہ کی نماز ادا کر رہا ہوں تو بس یہ بھی کافی ہے تو سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہیں تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھے پھر سنا پڑے پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ چھوڑے کچھ دیر رکھئے کچھ پڑنا نہیں ہے صرف خاموش رکھنا ہے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر بولے ہاتھوں کو چھوڑ دیئے چوتی مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ کو باندھنا ہے پہلے تکبیر کو ہاتھ باندھے سنا پڑے پھر ہاتھ کو اٹھائے چھوڑے پھر ہاتھ اٹھائے چھوڑے پھر ہاتھ اٹھا کر باندھے پھر اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑے پھر ایک سورت پڑے اس کے بعد میں رکو سزدہ ایک رکعت مکمل ہو گئی جب دوسرے رکعت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑے پھر ایک سورت پڑے سورت ختم ہونے کے بعد اللہ اکبر بول کر ہاتھ کو چھوڑنا ہے پہلی مرتبہ پھر ہاتھ کو اٹھانا ہے پھر چھوڑنا ہے پھر ہاتھ اٹھائیں گے پھر چھوڑیں گے چوتی مرتبہ اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھا ہے بغیر رکو میں جانا ہے تو یہ پھر اسی طرح دو رکعت مکمل پھر اتحیات وغیرہ دروشی پڑھ کر دو رکعت مکمل ہو گئی اس کے بعد مختصر سے دعا کیجئے اس کے بعد خدبہ جو ہے وہ مختصر سا خدبہ ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت یعنی میں کچھ خدبہ پڑھ کر بھی سنا ہوں گا انشاءاللہ تو پہلا خدبہ یہ رہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل منسکا لیذکر اسماللہ علاما رزقهم من بهیمت الانعام وعلم التوحید وأمر بالاسلام اللہ اکبر الله اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ونشہد أن لا الہ الا اللہ وحده لا شری کہ для ونشہد أن سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي هدانا الہ دار السلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اما بعد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر بارک اللہ لنا ولكم في القرآن العظیم وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآَيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ اے پہلا خود بار رہے گا پھر ہم کرسی پر بیٹھے یا کچھ میمبر ہو تو میمبر پر تشریف رکھئے پھر دوسرا خود بے کے لئے ہم کھڑے ہو جائیں گے پھر ہم گو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صلی وسلم على عبدك محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید قال النبی صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علي رضی اللہ تعالی انہم اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین عباد الله رحمكم الله ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغ یعیذكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکركم ودعوه یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلا واولا واعز واجل واتم واہم واعظم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون میرے محترم بزرگو یہ جو خدبے ہیں یہ خواس کے لئے نہیں اور علماء کے لئے نہیں بلکہ جو عوام لوگ ہیں اور نماز پڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے مختصر سا خدبہ آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قاری عبد الرحمن صاحب ہمارے چینل کے اندر تشریف لائے اور عیداللہ حضر کے آسان خطبے انہوں نے آپ سب کے خدمت کے اندر پیش کیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو میری تہہ دل سے گزاریش درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر آدمی نماز آسانی کے ساتھ پڑھا سکے اور ہماری ویڈیوز کی لنک آپ تک پہنچے ہماری نئی ویڈیو کی خبر آپ تک پہنچے اس لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تب کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات اس وقت آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل انسال حمد کے اوپر یہ ہمارے شہر کا مدرسہ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس ویڈیو کو اسی پر یہی پر شوٹ کیا ہے اور یہاں پر الحمدللہ سو ڈیڑھ سو طلبہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات اس وقت آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہمارے شہر اسلامپور کا یہ مدرسہ الحمدللہ کتنا پیارا موسم ہیں اور کیا ہی بہترین مدرسہ ہے اللہ ہم سب کو اس تمام مدارسوں کے لئے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ویڈیو کو ہم نے اسی مدارس کے اندر شوٹ کیا ہے جہاں پر ہمارا ساتھ دینے کے لئے ہمارے بستی کے سمیر بھائی اللہ ان کو خوب خوب جزائے خیر دے یہ ہمارے سمیر بھائی اور مولانا عبد الرحمن صاحب یہ ہمارے خدمت کے اندر ہمارے خدمت کے اندر تشریف لائے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور مدرسہ بھی دیکھئے الحمدللہ کیا ہی بہترین مدرسہ ہے دعا کے درخواست آپ سے ہمارے خدمت کے لئے